دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور ایک ایسی ویڈیو دکھانے والے ہیں سیما حیدر اور اس کے بچے کا جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے گلام حیدر کے نئے وکیل نصار برنی صاحب کے حوالے سے اور روسن عجیم صاحب کے حوالے سے تو دوستو نصار برنی صاحب کے آتے ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر اور اے پی سنگھ کو چکر آنا شروع ہو گیا ہے بلکہ اے پی سنگھ تو رفو چکر ہو گئے اور وہ منظر عام سے گائب ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور پورا بھارت سیما حیدر سمیت اے پی سنگھ صاحب کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہیں نہ وہ سیما کو رام مندر لے کر جا رہے ہیں نہ وہ کہیں اور نظر آ رہے ہیں بلکہ اب اپنی تمام ترباتوں سے پھرتے ہوئے اور چھپتے چھپاتے نظر آ رہے ہیں بہرحال پاکستان سے فیاج رامی صاحب کی طرف سے جو ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں گے جس میں فیاج رامی صاحب نے بتایا کہ نصار برنی جو کی گلام حیدر کے نئے وکیل ہیں اور بڑا خوبصورت ایڈیشن ہے روسن عجیم صاحب کی ٹیم میں اور بڑا ایک کلائبریٹیو ورک دونوں مل کر کے کر رہے ہیں اور گلام حیدر کے حوالے سے بھارت میں ہونے والی پروسیڈنگ کی تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور بیزا پروسیسر دیگر چیزیں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں اور یہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ نصار برنی صاحب نے اپنا پورا ہوم ورک وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور جو بھارت جانے میں ہیڈل تھی وہ ساری ہینڈل جو ہے وہ مو کر دی گئی ہے اور بہت جلد ایک اسٹیپ جو ہے وہ بھارت میں لیا جائے گا اور جو بھارت میں اسٹیپ لیا جانا ہے جو لیگل پروسیڈنگ کی جانی ہے وہ روسن عجیم صاحب نے اور نصار برنی صاحب نے اس کا اسکیچ اس کا ایک ڈراف تیار کر لیا ہے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ڈراف جو ہے وہ انڈیا لائر کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور دن وہاں پہ پرابر پروسیڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی جائے گی اور جیسے ہی پھر مناسب ہوگا جس طرح سے گلام حیدر سعودی عرب سے پاکستان آیا تھا اس طرح سے جیسے جب وہ مناسب ہوگا تو انڈیا انشاءاللہ وہ روانہ ہوگا اور اس حوالے سے تمام طرح کے جو پروسیڈنگ ہے وہ عام طور پر جو طریقہ کار ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ مسلینیس اپلیکیسن فارم کے اوپر گئی ہوئی ہے اب ان ساری چیزوں کے اوپر پتا یہ چل رہا ہے کہ سیما ابھی اے پی سنگھ کے ساتھ گائب ہو جائے گی اور سائد بھارت چھوڑ کر فرار ہو جائے گی اور اس چیز کو کرنے کے لیے بھی چیزیں کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں سے بچوں کو گائب نہ کر دے ابھی نسار برنی صاحب کے آنے سے سیما حیدر اور اے پی سنگھ کی حقیقت اور کھل کر کے آپ کے سامنے آ گئی اور طرح طرح کے الزامات بھی انہوں نے لگانا شروع کر دیئے وہ بھی صورتحال آپ لوگ کے سامنے آ گئی ہے اور نسار برنی صاحب کے اوپر روسن عجیم صاحب کے اوپر شروع شروع میں جب روسن عجیم صاحب اس قسم میں آئے تھے تو ان کے اوپر الزامات لگنا شروع ہو گئے تھے تب بھی کروڑوں کی بات شروع ہو گئی تھی اور اب نسار برنی صاحب آئے ہیں تو ان کے اوپر بھی الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں وجہ صرف یہ بنے ہیں کہ جو بھی یہاں پر بولا کہ ہم حیدر کو سپورٹ کرے گا تو ادھر پارٹی جو ہے الزامات لگنا شروع کر دیا دوستو انڈیا کے جو اے پی سنگھ کی ٹیم ہے ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے کوئی لیگل لوجک نہیں ہے تو وہ جسٹ پھر اس طرح کا کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات تراشی کا عورتوں کی طرح سے انہوں نے الزام تراشی جو ہے کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگل کیس نہیں ہے لیکن وہ بھی تمام پروپگنڈا جو ہے فیل ہو چکا ہے آپ خود جانتے ہیں کہ سیما حیدر مسلم اسٹیجس میں بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ اگر اسے بھارت سے واپس بھیجا گیا تو وہ بچوں کو زہر دے دے گی ابھی ہمیں کھچا یہ ہے کہ بچوں کو کہیں گائب نہ کر دے یا کسی اور جگہ پر بچوں کو لے کر فرار نہ ہو جائے یا بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو اس کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک بڑی زبردست پروگریس کی ہے انشاءاللہ وہ بچوں کو سکور کرنے کے لیے بھارت میں ایک ایکسن فائل کی جا رہی ہے تاکہ سیما حیدر ان بچوں کو کہیں لے کر نہ جا سکے ویسے تو لیکن اب وہ وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی اور ایک طرح سے ہاؤس ایرسٹ میں ہے لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو اور بچوں کی سیفٹی اور مجید سکور کرنے کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے کام کریں گے اور انہیں بھاگنے نہیں دیں گے اور کسی قسم کی کچھ اور اسپیس ان کو نہیں دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اب بری طرح سے بوخلاہٹ کا سکار ہیں تو ابھی تک جو نیسار برنی صاحب ہیں انہوں نے روسن عجیم صاحب کی جتنی بھی کام کر رہے ہیں ان کو بڑا اپریسیٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس میں ایزے میڈییٹر رول پلے کرنے کے لیے پورا طور پر میدان میں اتر گئے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیٹا ہے گولام حیدر کا جس کا نام ہے فرہان اور ان لوگوں نے دو نمبری کر کے اس کا نام کچھ اور رکھ دیا ہے راج بٹیور اس سے پورے میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ پوچھ رہے ہیں بلکہ پہلے تو اے پی سنگھ نے کہا دوستو کیا ایسا سکھایا جانا چاہیے یہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے ہندو کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ یونٹ کے حوالے سے ہے کل اگر کوئی اس طرح سے اٹھ کے کوئی بھی کسی کے بچوں کے ساتھ کرے گا مسلم جو ہیں نہ وہ ہندو کے بچوں کے ساتھ کرے گا یا کسی کے بچوں کے ساتھ کرے گا تو کیا پھر بھی آپ اس طرح سے سیسن منائیں گے یہ میرا آپ سے سوال ہے کمنٹ کر کے جواب ضرور دیجئے گا تو دوستو گلام حیدر کا جو کیس ہے یہ بڑا رائٹ ڈائریکسن میں شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جل بچے جو ہیں وہ گلام حیدر کے پاس ہوں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم